تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے پہلے بھی اپنے دروس میں میں ذکر کر چکا ہوں کہ امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ ارے کا ایک ایسی دہری ایتھیسٹ سے مناظرہ ہوا وہ خدا کے وجود کا قائل نہیں تھا وہ یہی کہتا تھا کہ سب کچھ خود مخود ہو رہا ہے خدا کا وجود نہیں ہے اور امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام ہے اور آپ نے فرما ہے کہ نہیں یہ سارے کام خدا کر رہا ہے اس کو چلانے والی ذات ہے تو بہرحال مناظرہ کا وقت مقرر ہو گیا ٹائم مقرر ہو گیا شہر بھر کے لوگ جمع ہو گئے وہ دہریہ اپنے ٹائم پر پہنچ گیا لیکن امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خسدن دیر کی جب آپ دیر سے پہنچے تو وہ برس پڑا اور کہنے لگا کہ آپ نے دیر کر دیئے تو امام آزم رحمت اللہ تعالیٰ نے خود اس کے مو سے اگلوانے کے لیے آپ نے ایک سٹوری بنائی اور فرمائے کہ اصل میں میں دریہ کے پار تھا اور میرے پاس کوئی کشتی نہیں تھی میں دریہ کے کنارے کھڑا ہوا تھا کشتی کا انتظار کر رہا تھا کہ کشتی آ جائے تو اس میں بیٹھ کے دریہ کو کراس کر کے آ جاؤں لیکن دیر ہو گی لیکن اچانک میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے خود مخود وہ کٹ کے گرا اور اس کے بہترین قسم کے تختے بن گئے وہ تختے آپس میں خود مخود جڑ گئے ان کے اندر کیلے لگ گئیں اور وہ کشتی بن گئی وہ کشتی بنی تو میں اس میں بیٹھ کر دریہ کے اس پار آیا ہوں میں تو وہ دہریہ آپ کا مذاقع اڑھانے لگا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خود مخود درخت کڑ جائے اور خود مخود درخت کے باقاعدہ جو ہے بالکل یعنی تیار کے ہوئے تختے بن جائیں اور وہ تختے خود مخود جڑ بھی جائیں اور کشتی بھی بن جائیں تو یہ possible ہی نہیں ہے آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ایسا ہوسکتا تو اس نے کہا خود مخود کوئی کام نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی کرنے والا ہو تب تک کوئی کام نہیں ہوتا تو یہ درخت خود مخود نہیں کر سکتا خود مخود تختی نہیں بن سکتی کشتیاں نہیں بن سکتے کشتی نہیں بن سکتی تو امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ رہی نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی کشتی بھی خود مخود نہیں بن سکتی تو اب یہ بتاؤ کہ یہ پوری کائنات جو اس کا نظام چل رہا ہے یہ چاند اور سورج کی گردش یہ زمین اور آسمان ہر چیز اپنے ایک سسٹم کے ساتھ چل رہی ہیں تو یہ خود مخود کیسے ہو سکتی ہے جب ایک چھوٹی سی کشتی خود مخود نہیں بن سکتی تو اس پر وہ دہریہ لا جواب ہو گیا تو یہ کیونکہ ہٹ درم ہوتے ہیں بانتے نہیں ہیں دیکھو الحمدللہ دلائل سے یہی ثابت ہے کہ کوئی کام خود مخود نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کرنے والا نہ ہو تو اس کائنات کو بنانے والا رب قدیر ہے وعدہ الاشریک ہے اور وہ اکیلہ ہے یہی دلائل جو ہے اس بات کو ثابت کرتے ہیں چاند اور سورج کا وجود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک ذات ہے کیونکہ اگر ایک سے زیادہ ذات ہوتی تو ایک دوسرے کے سسٹم میں مداخلت کرتے ہیں وہ سورج کو جلدی نکالتا وہ چاند کو دیر سے نکالتا تو سارا سسٹم بگڑ جاتا تو پتہ چلا کہ وہی ایک ذات ہے جو سارے نظام کو چلانے والی ہے اسی کو واحد کہا جاتا ہے اسی کو آہد کہا جاتا ہے اسی کو لا شریک کہا جاتا ہے تو یہ ساری کے سارے نشانیاں جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی اور جو آگے بیان ہوگی وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی توحید اور اس کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے دلیلیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُدَبِّرُ الْاَمْرَا اور اللہ کام کے تدبیر فرماتا ہے یعنی کائنات میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا وہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور نشانیاں کھول کھول کے بتاتا ہے لَعَلَّكُمْ بِلْقَائِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ کہ کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو کہیں یعنی تاکہ تمہیں یقین آجائے کہ تمہیں بھی مر کر دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے تمام آمال کا حساب و قداب دینا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی